نمسکر دوستو آپ سب یہ کہگواہ پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کو چائے دینے کے بارے میں دوستو ہماری انڈیا میں بہت سارے ایسی فیملی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو چائے دیتی ہے اور دوستو وہ بہت سا لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بچے کو چائے دیں گے تو اس سے ان کا پاشن کیلئے اچھا رہے گا بہت سارے بیماریوں سے وہ دور رہیں گے اور دوستو اس کے علاوہ جب بچے کو سردی جکام ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس سمیں بچے کو چائے دینا زیادہ بڑیا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے اس سے بچے کی سردی جکام ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ سردی جکام میں دودھ دینا ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کے جگہ بچے کو چائے دے دیتے ہیں ویسے چائے پینے سے کوئی فائدہ تو ملتا نہیں ہے چائے بڑے ہو یا چھوٹے ہو لیکن بچے کے لئے چائے پینے اور بہت زیادہ نقصان دائق ہے دوستو یہ دی آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ دودھ ملا کر اور بسکٹ کے ساتھ بچے کو چائے دیں گے تو اس سے آپ کے بچے پر ہانیکارہ پرباب نہیں پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے نوزات اور تھوڑے بڑے بچوں میں چائے کے سیون سے کیلسیم کا افسوسن پربابت ہوتا ہے جس سے کیلسیم کی کمی یا کیلسیم سے سنبندت انیہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے بڑے بچوں میں چائے کے نیمی سیون سے دماغ ماس پیسی تنطری کا تندر پر پرباب پڑتا ہے اور آپ کے بچے کا سر اصنات مک گروت رکھتی ہے دوستو آسان بھاسا میں سمجھیں تو اس سے آپ کے بچے کی ہڈیاں کمجور ہوتی ہیں سریر میں درد خاص طور پر نچلی انگوں میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک آگرتہ میں کمی آتی ہے آپ کا بچہ چرچریا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بچے کو اور بھی انیہ وہیوار ایک وکار ہو سکتا ہے ماس پیسیوں میں کمجوری آ سکتی ہے ہمارے انڈیا میں بہت سا لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سردی جکام ہونے پر دودھ میں پتی ڈال کے پیتے ہیں چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو یا پھر وہ بڑا کیوں نہ ہو دودھ میں پتی ڈالا اور انہیں پی لیا انہیں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور آپ اپنے دودھ میں ایک بند بھی چائے ملاتی ہے تو آپ کے دودھ کے سارے فائدے ختم ہو جاتے ہیں دودھ میں پائے جانے والا کیسین اور پروٹین چائے کے چیز سے مل جاتا ہے یا ایک بہتی میت بند فلاور نویٹس ہے یا میسرن نروس سسٹم پر افیم کی طرح کام کرتا ہے جس سے کی چائے کی لت لگ جاتی ہے اور کسی بھی عمر میں لت لگنا سواستی کے لیے صحیح نہیں ہے چائے پینے کی نقصان آپ کو پتا چلی ہی گیا لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ ہم کس عمر سے اپنے بچے کو چائے دینا شروع کر سکتے ہیں دوستو امریکن ایکیڈمی آف پیڈیا ٹرک کے انوصار بارے سے اٹھارے ورس کی عمر کے بیچ کے بچے کو ایک دن میں سو میلی گرام کیفین یعنی آپ ایک سے دو کپ چائے دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے بچے کی عمر بارے ورس سے کم ہے یعنی کہ بارے سال سے کم ہے تو آپ کو اپنے بچے کو چائے نہیں پلانا چاہیے ان کے لیے بلکل بھی سرکشت نہیں ہے لیکن دوستو میں آپ کو یہی سلا دوں گی جب آپ کا بچہ بارے سال کا بھی ہو جاتا ہے تب بھی اپنے بچے کو چائے نہ دیں کیونکہ اس سے آپ کے بچے کی وکاس پر ویوار پر اور نیند پر جو ہے بڑا پروہ پڑتا ہے آپ کے بچے کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی اور چرچرہ ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے بتمیجی سے بات بھی کرنے لگ جائیں اس کے علاوہ آپ کا بچے یادی چائے اور کافی کا سیون کرتا ہے تو آپ کے بچے میں ٹائپ ون ڈائیویٹی جونے کا جوکھیں بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ کیفین لینے سے آپ کے بچے میں موٹاپا بھی بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بچے میں ہٹ دے روگ دانت میں سرن اور ٹائپ ٹو مدھوں میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو چائے اپنے بچے کو نہیں دینا ہے لیکن دوستو کچھ چائے ہوتی ہے جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں جیسے کی کیمومائلٹی یہ ہے بچوں میں بخار پیڑ درد چندہ الرجی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے ادرک کی چائے دوستو بچوں میں الٹی جی مجلانا اور پیڑ درد میں رہت میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ سوف کی چائے یہ ہے پیڑ سے جورے وکاروں کو دور کرنے میں سہائق ہے تو دوستو میں آپ کو یہ جو تینوں چائے بتائیں ہیں اس میں آپ کو دودھ نہیں ملانا اور یادی آپ کے بچے کو سردی جھکام ہے تو آپ ان میں سے کوئی سا بھی چائے پلا سکتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ چائے نہیں پی پائے گا تو آپ کیا کریں دودھ میں ادرک پوٹ کے ڈالیں اور وہ اپنے بچے کو پلائیں تو اس سے آپ کے بچے کو فائدہ ملے گا لیکن اس میں آپ پتی بالکل نہ ڈالیں اس بات کا ہمیں سا دھیان رکھئے اور جو لوگ اپنے بچے کو ڈیلی چائے دیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سا یہ فیملی میں سے دیکھا ہے کہ چھٹے چھٹے بچے کو چائے پینے دے دیتے ہیں یہ سوچے بنا کیس سے بچے کو کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ملے گا کوئی مطلب نہیں ہے بس دے رہے ہیں تو دے رہے ہیں پی رہے ہیں تو پی رہے ہیں تو ایسی غلطی آپ نہ کریں بچے کو وہ چیزیں ہی دیں جو آپ کے بچے کے لیے بڑیا ہے فائدے مند ہے دودھ دیجئے دہی دیجئے پنیر دیجئے پرامٹی کھلائیے روٹی سبجی کھلائیے چاول دال کھلائیے بہت سارے اناج ہوتے ہیں وہ کھلائیے بہت سارے فل ہوتے ہیں وہ کھلاو ڈرائے فروٹس کھلاو کتنے سارے چیزیں کھلانے کے لیے انٹا کھلا لو آپ بہت سارے چیزیں کھلا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں جو بھی نقصان دائک چیزیں ان سب نے بچوں کو دور رکھیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آیا تو لائک کر دیجئے گا میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے تھانکیو سو مچ نمستے